موسیقی اسلام علیکم آئیوت ٹی وی کے ساتھ میں ہوں علی رضا نظر ڈالیں گے سب سے پہلی ہیڈ لائنز پر ترکول پراجیکٹ کا فرانزی کارڈٹ کروانے کا فیصلہ انسپیکٹر چینل سے پندہ روز میں ریپورٹ تلق سندھ حکومت کو ترکول فرکشن پراجیکٹ تحویر میں لینے کا ہوگ سندھ حکومت منصوبے کے تمام علاق جیت کریں چیپ سیکٹری مشینلی کی تصاویر بنا کر پیش کریں عدالت کریم آکھ حکومت بتائے جرب کا چیئرمین کب لگایا جائے گا بہت کام رکے ہوئے ہیں مرگلہ ہند کٹھائی کیس میں چیپ جسیس کریم آکھ پولی کلینک میں مریض لائنوں میں لگے ہوئے ہیں جب باری آتی ہے تو عجویات ختم ہو جاتی ہیں بتایا جائے اس طال کی توسیر کب تک کی جائے گی پاکستان نے دشتگردی کے خلاف فیصلہ کو نقدامات نہیں کیے افغان پالیسی بدلنے تک پاکستان پر دباؤ قائم رکھا جائے گا امریکی قائم مقام جیپلی سیکٹری براہ پاکستان ہنوی انچر کا کہنا ہے مران حکومت کے پاس تعلقات بہتر کرنے کے لیے مواقع موجود ہیں عالمی برادری سے برابی کے تعلقات چاہتے ہیں پاک افغاز کسی بھی چیلنج سے نمڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں پاکستان نے دنیا میں امن کے لیے بہترین کام کیا صدر مندرکت آر فلوی کا پی اے ایف اکیڈمی پاسنگ اور پیٹ سے کتاب مہمان ایک سوسی نے پریٹ کا معاینہ بھی کیا سندھ پولیس دنیا میں بہترین فورسز میں سے ایک ہے امن و امان کی بہتری کا سہرہ پولیس، رینجرز اور پاک فورٹ کے سار جاتا ہے ہمیں اپنی فورسز کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانا ہے رزیارہ سندھ کا رزا کباد چیننگ سینٹر میں پولیس کی پاسنگ اور پیٹ سے کتاب کے الیکٹری کی فروت میں کیک بیکس کا انکشاب ابراج کیپیٹل کے عارف نقوی نے شریف برادران کو دو کروڑ ڈالر رشوت دی وال سٹریٹ جنرل کا دعویٰ نون لیگ نے الزام بے بنیاد قرار دے کر قانونی کاروائی کا اعلان کر دیا ابراج کیپیٹل کی بھی تردید وزیر اخزانہ آسد عمر کہتے ہیں نیب اس معاملے کی تحقیقات کرے گا وزیر اعظم عمران خان کی زیر اصدار اتفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا سو روزہ پلین پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا وزیر خزانہ آئی ایم ایف سے مذاکرات سے کابینہ کو اعتماد میں لیں گے وزیر قانون فروغ نسیم قانون مہترامی پر کابینہ کو بریفنگ دیں گے اور سانیہ کارساز کو گیارہ برس بیٹ گئے بینظیر بھٹو اٹھار اکتوبر دو ہزار سات کو وطن واپس لوٹی تو کافلے پر یقے بعد دیگرے دو دماغوں میں ایک سو چالیس افراد جانبھاگ اور تین سو پچاس زخمی ہو گئے تھے مہترمہ حملے میں موجزانہ طور پر محفوظ نہیں سہانے میں ملوث ملزمان کا سراغ تحال نہ مل سکا آئیوز ٹی وی سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہی آئیوز ٹی وی یا پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ آئیوز ٹی وی